اور مسلمانوں کی سلطنتیں تیرہ اتار تھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستے تھے برائے نام کوئی سلطنت تھی قبائل تھے قبیلے تھے ان کے حکمران تھے ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں تھیں کاروان سرا تھے صوفیاء کی خانکاہیں تھیں کوئی مجدیں تھیں جداغانہ ماحول تھا اور جب کوئی سلطنت مؤثر نہ تھی تو اس روح زمین پر لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمیں صوفیاء کرام کے ذریعے روشن تھی صوفیاء کرام کے وجود سے شمہہائے ایمان روشن تھی اسی دور میں یہ جو بعد میں خلافت عثمانیہ بنی ہے سلطنت عثمانیہ اس کی داغ بیل ڈالنے کی جد و جہود ہو رہی تھی اس خلافت عثمانیہ جو انیس سو چوبیس میں جنگ عظیم اول کے بعد جا کے ٹوٹ گئی اس کا بانی ارترل لکنے میں ارتغرل آتا ہے ارتغرل مگر ٹرکش زبان میں غین نہیں بولتے ارترل یہ بانی ہے وہ ایک نئی اسلام کی عالمی سلطنت قائم کرنے کے لیے تگو دو اور جد و جہود کر رہا تھا مار کے ہو رہے تھے چھے سو چھپن ہجری کے قریب تعتاری فتنہ بغداد آیا ہے اور بائیس سے چوبیس لاکھ مسلمانوں کا قتل ایام کیا ہے اور دریائے دجلہ ہفتوں تک اڑائی ملین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بیتا رہا تھا چھے سو چھپن کے قریب یہ فتنہ یہاں پہنچا ہے ادھر مقابل سلطنت عثمانیہ کی تشکیل کی جد و جہود شروع تھے ارترل یہ سلمان شاہ کا بیٹا تھا اور قونیا ہیڈ کوارٹر تھا سلجوکی سلطنت سلطان علاودین کا اور یہ سلطان علاودین جب بادشاہ تھا تو ادھر مولانا روم آباد ہو چکے تھے قونیا میں سیٹل ہو چکے تھے یہ جو سلطان علاودین تھا سلجوکی اس کی بتیجی اس کی بتیجی حلیمہ سلطان اس کی بتیجی حلیمہ سلطان اس کی شادی ہوئی ارترل سے جو اس کو اردو میں لکھتے ہوئے ارتغرل بولتے ہیں ارترل سے ہوئے اس کے تین بیٹے ہوئے اس کا چھوٹا بیٹا اس کا نام تھا عثمان اس ارترل نے تاتاری فتنے کے خلاف اور ادھر سلیبی فتنے کے خلاف جنگیں لڑ کر سلطنت عثمانیہ ایک نئی عالمی اسلامی سلطنت کے قیام کی داغ بیر ڈالی بنیاد رکھی اور پھر اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس سلطنت کا نام اس کے نام پہ رکھا گیا سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ جو پھر تیرہ سو چار عیسوی میں قائم ہو گئی تیرہ سو چار عیسوی میں اور انیس سو چوبیس میں جا کے پھر ختم ہو گیا جب کیلی فیٹ کا انسٹیچوشن توڑنے کا اعلان ہو گیا یہ زمنا ایک تاریخ کی چھوڑی سی جلک تھی وہ بتائی میں نے یہ وہ دور تھا جب مولانا روم آئے یہ ارترل جس کی میں نے بات کی سلطنت عثمانیہ کا بانی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے چھے سو اسی میں وہ زمانہ شیخ اکبر مہیدین ابن العربی کا تھا ان کا وصال چھے سو چالیس میں ہوا ہے وہ ان سے رہنمائی لیتا تھا قدم قدم پہ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں ترکش سورسز تاریخی سورسز کے مطابق ترکش سورسز کے مطابق ان کی لمحہ بلمحہ رہنمائی تھی شیخ اکبر مہیدین ابن العربی کی سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب لوگوں کے دل ٹوٹ گئے تھے سلطنتیں منتشر ہو گئی تھی حکومتیں تیرہ اتار ہو گئی تھی امت مسلمہ کا کوئی مرکزی محور نہیں تھا ان کو سنبالنے والا تو عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کا ایمان صوفیاء کی وجہ سے قائم تھا محفوظ تھا محفوظ تھا